آئیے ایک بہت ہی خوبصورت آیت جو دنیا کی حقیقت کا بھی بتاتی ہے اور آخرت کے بارے میں بتاتی ہے وہ سورہ حدید کی آیت ہے جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں گا آج کے اس پرگرام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعلمو انم الحیات الدنیا لعبوں ولہبوں وزینتوں وتفاخروں بینکم لوگوں جان لو کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا لعبوں ولہبوں یہ کھیل تماشا ہے یہ کھیل تماشا ہے وزینتوں اور یہ زینت سے بھری بھی ہے وتفاخر اور فخر اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا میرے پاس یہ ہے تمہارے پاس یہ گاڑی ہے تو میرے پاس یہ ہے تمہارے پاس یہ ڈریس ہے تو میرے پاس یہ ہے وتکاسر فی الاموال والاولاد اور مال اور دولت کی کسرت کی وجہ سے ایک دوسرے برتری لے جانے کی کوشش ہے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ تکاسر میں فرماتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آخرکار حتی زرتم المقابر آخرکار ہمیں قبروں کی زیارت کرنی پڑے گی یعنی کہ قبر میں جانے کا وقت آ جائے گا انسان اسی چکر میں پڑا ہے میرے پاس زیادہ پیسے ہونے چاہیے میرے پاس اپنے بھائی سے زیادہ بڑا گھر ہونے چاہیے ایک گھر آگیا تو دو ہونے چاہیے دو آگے تو فلانس سوسائٹی میں دو چار پلوٹ ہونے چاہیے پہلے انسان کہتے ہیں بس میرے گھر پورا ہو جائے آخرکار کیا ہوگا کہ تم قبروں کو اپنی دیکھ لوگ آخرکار انسان وہاں پہنچ جاتا ہے تو یہاں پہ بھی اللہ تعالی نے وہی ورڈنگ یوز کی ہے مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بھڑھنے کی جو خواہش ہے یہ ساری دنیا کی زندگی اللہ تعالی نے مثالیں دیں اس میں کیا کہا ہے کھیل تماشا ہے زینت ہے فخر ہے اور پھر اللہ تعالی نے آگے ایک مثال دی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک فارمر ہوتا ہے کسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ بیج بوتا ہے پھر وہ فصل اکتی ہے پھر اس فصل کے اوپر جوانی آتی ہے اور آخرکار ہمیں بڑی لہلہاتی فصل نظر آتی ہے آگے لیے دنہ ہم عزل سے گزرتے ہیں تو وہ ساری کٹی بھی ہوتی ہے تو کچھ بھی نہیں بچا ہوا ہوتا تو اللہ تعالی نے یہ مثال دی ہے کہ دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے کہ پہلے انسان جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے پھر وہ بڑی پیک پہ ہوتا ہے آخرکار پھر اس نے آخرکار اس دنیا سے چلے جانا ہوتا ہے یہ کھیتی کی مثال سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں سمجھا ہے کہ جیسے یہ کھیتی جو ہے وہ ایک پہلے کچھ بھی نہیں ہوتی بارش ہوتی ہے اور بیج بڑا ہوتا ہے پھر پودے بڑے ہوتے ہیں لہلہاتی فصل بن جاتی ہے اور کسان بڑا خوش ہوتا ہے پھر آخرکار وہ بھی فصل کٹ جاتی ہے پھر اگلی فصل اگلے سال آ جاتی ہے تو بلکل تمہاری زندگی کی مثال بلکل ایسے ہی ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے دھوکے کے سمان کے سوا کچھ نہیں جیسے اقبال کا بھی شیر تھا نا کیا ہے تُو نے مَتَاعِ غُرُورِ کا سودا یہاں بھی مَتَاعِ غُرُورِ کا لفظ ہے علامہ اقبال نے اپنی شیر میں بھی یہ لفظ جوز کیا تھا کیا ہے تُو نے مَتَاعِ غُرُورِ کا سودا فَرَيْبِ سُودُ وزيَاؤں لا الہہِ الٰلہ اے انسان تُو نے کیا دھوکے کی زندگی کا سودا کر لیا اس کا بڑھنا بھی نقص بے فائدہ ہوتا ہے مال زیادہ مل جوے تب بھی انسان جو رکھوں میں آ جاتا ہے تب بھی فریب میں آ جاتا ہے فَرَيْبِ سُودُ وزيَاؤں اگر مال کم ہو جائے تب بھی انسان جو ہے وہ گناہ کرنے لگ جاتا ہے پریشانیوں میں آ جاتا ہے چوریاں ڈاکیں مانش ہو جاتا ہے تو یہ اقبال نے بھی یہ کونسپ اس کو بیان کیا تھا کہ دنیا کی زندگی یہ دھوکیے کا سما ہے